بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کول گپا ریسپی اور یہ آج جو ہم گول گپے بنائیں گے یہ ریسپی میری اپنی بہت اچھی ریسپی ہے اور برکل پزار جیسے گول گپے ہمارے اس ریسپی سے جو ہیں تیار ہوں گی بلکل اسی کی طرح کرنچی اور بہت زیادہ دن آپ سے سیر پی کر سکتے ہیں اور اس کے نیاں جو ہے ہم سب سے پہلے پانی تیار کریں گے اس کے نیاں میں نے ایک کپ امی کا پانی لیا تھا اور اس میں ایک چاہے واری چمچھی میں نے اس میں پسی لال مرچے ڈالی ہے اور ایک چاہے واری چمچھی میں نے اس میں چاٹ مسالے کا اٹ کیا تھا اور یہ ایک چاہ کا چمچہ میں نے اس میں بھنا پسا ہوا زیرہ اٹ کیا ہے اور ایک کھانے کا چمچہ جو ہے ہم اس میں ڈالیں گے یہ سانٹ کا پاورڈر آدھرک کا پاورڈر بھی چیز سے کیاتے ہیں اور یہ اور اجوائن جو اس کے نئے بہت ضروری ہے سارا ٹیسٹری اسی سے اور اجوائن سے آتا ہے اس میں اور یہ تھوڑا سا میں نے اس میں کالا نمک بھی اٹ کیا ہے اور ریگولر نمک میں نے بعد میں ڈالا تھا اس میں اور یہ تھوڑی سی میں نے آدھی چاہی کی جمچی جو ہے اس میں اجوائن کی اٹ کیا اور جیسے اس میں ایک وائل آئے گا تو پھر بس پھر ہم اس کو ہٹا دیں گے اور پانی کو تھنڈا ہونے کے نئے رکھ دیں گے اور یہاں جو ہے یہ میں نے تین کھجور لیے تھے اور ان تین کھجوروں میں نے تھوڑا سا یہ گھوڑ ڈالا ہے آدھی بھی آلی اور بھائی سے میں نے پکا کے تیار کر لیا تھا تو یہ ہماری میٹھی جکنی بھی تیار ہو گئی تھی یہاں میں نے یہ میجرنگ کب سے ایک کب گینھوں کا آٹا لیا ہے نورمال آٹا جو ہم لوگ گھر میں روٹی پکانے کے نئے استعمال کرتے ہیں وہ میں نے یوز کیا تھا اس کے اندر اور یہاں پر یہ میں نے فور ٹیبل سپون جو ہے اس میں سوجی کے اٹ کیے تھے اور یہ ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں میدہ ڈالا تھا آل پرپس پور اور یہ میجرمنٹ اسی طرح سے رہنی چاہیے یہ بلکل یہ سمجھنے دو چھٹکی جو ہے میں نے اس میں کھانے والا سوڈا ڈالا تھا جو ہم پکوڑوں کا غرم میں ڈالتے ہیں وہ والا سوڈا ہے اور تھوڑا سا بکل میں نے اس میں ذرا سہی نمک کا اٹ کیا تھا نمک زیادہ نہیں اس میں ڈالنا ہے اور اسے ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور جب یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا تو پھر ہمیں اس کی سب سی تھوڑی دو بنا لیں گے بلکل یہ نارمل پانی میں نے دیا ہے یہ کوئی گرم پانی یا نیم گرم پانی کچھ بھی نہیں ہے جو نلکے کا نارمل پانی ہوتا ہے ٹے وارٹر جو ہوتا ہے میں نے وہ ہی لیا ہے اس کے اندر اور اس سے جو ہمیں اس کی تھوڑی اچھی ذرا سہی ہارٹ سی ڈو بنا بہت ہارٹ بھی نہ ہو اور سوفٹ بھی نہ ہو کیونکہ اگر بہت سوفٹ ہو گئی تو ہمارے کوئی لپے سہی نہیں بنیں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو 20 منٹ کے بعد نہیں چھوڑ دیا تھا 20 منٹ بعد کیونکہ ہماری ڈو جو ہے بلکل ریڈی ہے اب میں نے اس میں سے اس کی دو پیس کر لیا تھے بیچ میں سے اور ایک پیس میں ہٹا دوں گی اور ایک کو جو ہے میں رول کر کر بلکل لمبائی میں بیل لوں گی اس کو یہ دیکھیں میں نے لمبائی میں بیل لیا آپ کو دکھانے کے لیے میں نے اس کے بیچ میں سے دو کر دیئے تھے کیونکہ کافی لمبا ہو گیا تھا یہ تو پھر کیمرہ میں نہیں آرہا تھا اور اس کے بعد ہمیں اس کے بکل چھوٹے چھوٹے سے پیسز کر لینا ہے یا چاہے تو آپ چھوڑی سے کر لیں چاہے تو آپ اس کو ہاتھ سے دو لیں بکل چھوٹے چھوٹے سے ہمیں اس کے بیس بنانے ہیں کیونکہ ہمیں جو اس کی گولز تیار کرنی ہیں گورگپو گئی سائز کی جو بزار میں ملتے ہیں اور یہ جو میں نے رول کیا تھا یہ تقریبا جو ہماری فنگر ہوتی ہے اس کے جتنا موٹا میں نے اس کو رول کیا تھا اور پھر اس میں سے میں نے یہ بنا ہے اس طرح سے پھر ہمیں اس سب کو گول بنا کر رکھ لینا ہے جو دوسرا طریقہ بھی ہوتا ہے روٹی پوری بیل کی اور کٹر سے کٹ لینے سے اس میں وہ شیف نہیں آ پاتی ہے اور صحیح سے پھول بھی نہیں پاتے ہیں یہ جو بزار کا اوثنٹک طریقہ یا اوثنٹک ریسپ آپ جس کو کہہ سکتے ہیں وہ اسی طرح سے بیلے جاتے ہیں میں نے اس طرح سے بیل کر دیکھیں لیکن مجھے وہ سمجھ نہیں آتے وہ صحیح اس کا ریزرڈ نہیں ملتا مجھے اس لئے میں نے اس طرح اور اس میں تھوڑی سی جو ہے میں نے وہ ڈرائے میدہ جو تھا وہ میں نے اس پر چڑک دیا تھا کیونکہ تاکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ چپک نہ جائیں اور پھر اس طرح سے ہمیں اس کو بلکل باری باری بیل کر اور کسی ٹری پر جو ہے ان کو رکھتے جانا ہے اور اس کے اوپر ہم کوئی جو ہے مل مل کا کپڑا گیلا کیا ہوا یا کچھ بھی نہیں کور کرنا ہے ہمیں جس ٹری میں بھی ہم رکھیں گے اس طرح کھلی بھی رکھیں گے کیونکہ ہمیں اوپر والی اس کی جو لیئر ہوتی ہے وہ تھوڑی کرسپی ہی جائے گے یہ دیکھیں بس بلکل پتھے پتھے سے اس کو ہم نے بیلنا ہے کوئی بہت موٹا نہیں بیلنا ہے اور یہ جو دیکھیں یہ بلکل اس طرح میں نے سارے بیل لیاں ہیں اور یہ اوپر والی جو ان کی لیئر جو وہ ڈرائے ہو چکی ہے اور اب جو ہے اس کو ہم گرم تیل میں آپ دیکھ رہو نہیں میرا تیل اچھا ہاں صحیح گرم ہو اگر اس میں ہم ڈالیں گے اور بس یوں میں نے ہلکا سے اس کو پریس کیا گیا خود ہی پھول گئے دیکھیں اور اگر گرم تیل میں نہیں ڈالیں گے تو یہ پھولیں گے نہیں اور موٹے زیادہ ہوں گے تب بھی نہیں پھولیں گے میرے تقریباً اس ڈو سے جو ہے سیونٹی گول گپپ بن گئے تھے جی ہاں ستر گول گپپ اس میں آرام سے بن گئے تھے اس ڈو میں اور یہ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کو جو ہے آٹھ سے دس دن ائر ٹائٹ ڈب میں ٹھنڈا ہونے کے بعد رکھ دیں تو آپ آرام سے یوز کر سکتے ہیں اس کو اور یہ ہمیں سب اچھی طرح سے جو ہے ان کو پناہ لینا ہے کیونکہ اگر ہم ہلکا اس کو پکائیں گے تو یہ سوفٹ ہو جائیں گے اور میرے صرف دو گول گپپے جو نہیں پھولے تھے باقی الہم برے اللہ سارے گول گپپے جو ہے پھول گئے تھے سکسٹین نائن گول گپپے جو تھے میرے پھولے تھے اور دو جو تھے وہ رہ گئے تھے یہ دیکھیں یہ جس طرح رکھا ہے نا بس اسی طرح ہم نے اٹھانا ہے یہ جو کڑک والی سائیڈ اوپر والی جو ڈرائے ہو گئی ہے جب ہم کڑائی میں ڈالیں گے تو یہ اوپر کی طرف ہو اور جو نیچے کا حصہ ہے وہ نیچے کی طرف یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہمارے سارے جو ہیں گول گپپے بھول جائیں گے بلکل اور بہت پرفیکٹ گول گپپے بنیں گے بلکل بزار جیسے گول گپپے بنتے ہیں یہ میں نے بہت بار گول گپپے ٹرائے کیا ہیں اور یہ ریسی بھی میری بلکل پرفیکٹ ریسیپی رہی ہے یہ دیکھیں سارے گول گپپے تیار ایک کے اوپر ایک نئی رکھنا ہے میں نے یہ پہلے الگ الگی رکھے تھے یہ دیکھیں یہ دو میری بس صرف نہیں پھولی نہیں بکی سب پھول گئیں تھی اگر آپ ساری ایک کے اوپر ایک ڈالتے چلے جائیں گے تو وہ پھر سوگی ہو جائیں گے جب ان کو تھوڑی سی ہوا لگ جائے آپ سامان جو ہے اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے جو ہے آلو اور بوائل آلو تھے اور بوائل چھولے تھے اور کھٹا پانی جو ہم نے بنایا تھا اس کے اندر آپ اور مزید تین سے چار گلاس پانی ایٹ کر کے اور اس میں نمک پہر آپ نے حساب سے ڈال سکتے ہیں وہ اس وقت میں نے اس میں پانی کا آپ کو نہیں بتایا تھا پانی تین سے چار گلاس بیٹھ کر سکتے ہیں میں نے تھوڑی سی پاپڑی کرکر کر کے اس کے اوپر ڈالی تھی اس سے بڑا کرنچی سا اور اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے اس میں بنائیے اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ